اسلام علیکم آج کے رو میں ہم لوگ 4000 روپیز کی گرافک کارڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستانی مارکت پر آپ کو اراؤنڈ 4000 روپیز تک کا ایز لی دیکھنے کو مل جائے گا اب اس گرافک کارڈ کو میں ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے دی کومنٹ سیکشن پر کہ آپ 48000 روپیز تک کے گرافک کارڈ کے بارے میں بتاؤ تو میں سب کو ریپلائی نہیں کر سکتا ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ میسیج سے تو میری چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو میں آپ سے سب تیزے کور کرلوں اور امید ہے کہ آج کو بہت زیادہ بسند دائے گی تو پھر ویڈیو سٹھنے سے پہلے میری گزاری شاید کہ آپ نے اچھلے کو سبسکرائب کریں اور پاسیے ویڈی ایکنہ پرس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیوٹس کے بارے میں سب سے پہلے بدھر جائے دوستو اچھلے چاہتا ہے آج اس کامال کی ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں 4000 روپیز کو بجٹ کرائی ایک ایسا گرافک کار آپ کو ملے لے گا جو کہ آپ کو آراؤنڈ گیمنگ آپ کو 720 پر ایسی طرح کم دیکھنے کو بلیں گے 30 30 سے بھی کم دیکھنے کو بلیں گے ہمیں میکسیمم وقت بلد کے لیے رمائے کرنے تو وہ ٹین کیسے لیکن پیسی بلڈ کر رہے ہیں تو اسی پہ گرافک کار کم لگائیں گے اگر اس سے باب بیو ٹوینٹی کے ٹھڑی کے حوالے میں لگائیں گے تو یہ تو سیادتی والی بات ہے کہ پروسسر آپ کا اچھا گرافک کارڈ بہت دلو ہوگا تو گیمنگ تو آپ اچھی بلکل بھی ایکس پیکٹ نہیں کر سکیں گے تو یہاں پہ یہ چیز آپ کا بہت سے بتا دوں کہنے کا مطلب یہ یہ میرا کہ اگر آپ سوال ڈازن روپی سے گرافک کارڈ بائی کرتے تو وہ کم بجٹ اولائی ہوتا ہے تو کم بجٹ میں آپ کوئی صحیح گیمنگ پروائیڈ کر سکتا ہے اب زیادتی بات ہے اس کو ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے دوسرے جی بیوز سے یا دوسرے کمپیٹر سے جو کے مطلب اس سے ہائی رینج پر آتے ہیں اگر بات کریں گرافک کارڈ کون سے تو اس گرافک کارڈ کے نام ہے AMD Radeon HD7570 یاد رہے یہ 1GB GTDR5 والے بجن کی بات کروں میں یہاں پر بات کریں اس کے آورال سپیسیفیکیشن کی تو ٹیڈاکیس اس کا 11.0 ہے شیڈر اس کا 5.0 ہے اپن جل اس کا 4.3 ہے ریزلیشن کی بات کریں تو وہ 256.0 ملٹیپلا بیس 1600 ہے میموری اس کی 1GB ہے میموری سپیٹ کی بات کریں تو وہ 800MZ کی ہے نورمل ہے اس حدہ خاص نہیں ہے میموری بس کی 128 بیٹ ہے میموری ٹائپ اس کی GTDR5 ہے اور بات کر رہے ہیں اگر ہم ٹی ڈی پی کی تو وہ اس کی 60 وارڈ کی ہے پاور سپیٹ جو اس کے ریکوائیڈ ہوا کوئی بھی لگوا سکتے لیکن میں آپ کچھ ریکمینڈ کروں گا وہ 400 وارڈ کی لگا لگے تو وہ بیسٹ رہے گا تو یہ جس کی سپسیفیکیشن اب بات کرتے ہیں اس گرافک کارڈ کی پرائیز رینج کی دوسری گرافک کارڈ کو پاکستانی مارکٹ پر ایزی دیکھنے کو مل جائے گا اس لیے ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ گرافک کارڈ 4000 سے اوپر آگر آپ کو دیکھنے کو مل لیں تو آپ شاپ چینج کر لیں یا پھر آپ مطلب اس گرافک کارڈ وہ شاپ سے نہ بھائی کریں کیونکہ آپ کو زیادہ سی بات ہے وہ بہت زیادہ مہنگا دے رہا ہے 4000 روپیز اس کی انف پرائز ہے زیادہ سے زیادہ تر اس کے کم گئی دیکھنے کو ملتا ہے بات کر لیتے ہیں دوستو بینچمارکس کی بینچمارکس میں ہم بات کر رہا ہوں فورٹنائٹ تو فورٹنائٹ میں ہمیں آراؤنڈ 30 ایفیس دیکھنے کو مل جائیں گے 720 پر میں ہمیں آبے ویڈاوٹ ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں پب جی موبائل کی بات کر رہے تو وہاں پہ آپ کو 60 ایفیس دیکھنے کو مل جائیں گے بیلنس سیٹنگ پر مطلب یہ یہ کہ گیمنگ کے لئے بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ نے باقی کے منچمارکس دیکھنے تو آپ کو لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک ویڈیو کی آپ وہاں سے جا کے سارے منچمارکس ڈیٹل میں دے سکتے ہیں میں سب کو ایڈ تو نہیں کرسکتے تک اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو بہت علم بھی ہو جائے گی تو لنکھ ڈسکرپشن میں جا کے وہاں سے ویڈیو دیکھ لیو اور منچمارکس کا مزا اٹھاؤ تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آج کے لئے آپ کو کافی ہلپ پول ہو جگی دوستو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں لنکھ ڈسکرپشن میں ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی تمہیں حاضر ہوں گا اپنی اگری ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بزخواہ لے گا اللہ حافظ موسیقی